پاکستان سے گئے نے پوچھا اسلامی شریعت میں شوہر کتنے دنوں کے بعد بیوی کو اس کے والدین سے ملنے بھیجنے کا پابند ہے اور اگر بیوی ایک یا دو دن رات کو اپنے والدین کے گھر رہنے کا اصرار کرے اور شوہر منع کرے تو کیا حکوم ہے میری بیوی ہر اکیس دن بعد یعنی ہر اکیس دن یعنی ہر تیسرے دن ہر تیسرے ویکنڈ ویکنڈ کو اپنے والدین کے پاس جاتی ہے اور وہاں دو راتیں رہتی ہے جبکہ میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ جا کر پورا دن وہاں گزارے لیکن رات کو گھر میں واپس آ جائے لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوتی میں اسے کیسے سمجھاؤں براہ کرم شریعت کی روشن میں میری رنمائی فرمائے دیکھیں اس بارے میں قانون شریعت کا تو یہی ہے کہ بیوی آپ کی مرضی کے بغیر رات نہیں گزار سکتی والدین کے گھر بھی اگر آپ منع کریں گے تو اس پر لازم ہے کہ دن میں ٹائم گزار کے واپس آ جائے کیونکہ عورت پر ان اس قسم کی باتوں میں شوہر کی اطاعت لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ عورت نہ گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے نہ گھر میں کسی کو لا سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر تو یہ چیز شوہر کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ نہیں پسند کر رہا رات گزارنا کہیں اور تو اس کو بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے لیکن شوہر کو چاہیے کہ ان باتوں میں دل بڑا رکھے اکیس دن کے بعد جا رہی ہے روزانہ تو نہیں جا رہی ہے وہ تین ہفتوں کے بعد بھی اگر وہ چاہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک رات گزار لے ایک دن گزار لے دل بڑا رکھیں کل آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی آپ بھی چاہیں گے کہ ہمارے پاس آکے رکا کریں وہ رات گزارا کریں ٹھہرا کریں تو آپ کا بھی کل دل یہ چاہے گا تو جو اپنی بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں وہی دوسری کی بیٹی کے لیے بھی وہ سوچیں تو اخلاقیات کا تقاضی یہ ہے کہ آپ منع نہ کریں لیکن قانون شریعت کا یہی ہے کہ اگر آپ منع کر رہے ہیں تو بیوی پر بہارل اطاعت لازم ہے تو میں آپ کی زوجہ کو تو یہی مشورہ دوں گا کہ جب شوہر منع کر رہے ہیں صاف لفظوں میں تو آپ رات نہ گزاریں دن میں جائیں مل کے آ جائیں لیکن آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دل بڑا کریں اس طرح سختی نہ کریں بیوی کے اوپر اپنے ماں باپ ہی کے پاس جا رہی ہے کہیں در دور تو نہیں جا رہی ہے وہ